بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چلی امید ہے کہ سب لوگ خیری سے ہوں گے آج کی دن کا غاز ہوئے تو سب سے پہلے وہ ڈوگی کے لیے ہمیں روٹی لے کے آم اور دودھ ہے اور مرگیوں کے لیے بھی روٹیاں ہیں تو سب سے پہلے ڈوگی کو روٹی اور دودھ ڈالتے ہیں دین اس کے بعد مرگیوں کو کھولتے ہیں پھر آج کیا کرنا ہے کل کے دن میں یہ کچھ نہیں کر پایا میں کہ اس کی چھات دوبارہ سے ہی کرنی تھی اس والے چھوٹے کے ایج کی اس میں ایک بھوتر ہے میرے پاس تو وہ اس کے بعد دروالہ رکھنا ہے دین اس کے پر شیٹس پڑھیں ہیں میرے پاس وہ اس کے اوپر ڈال دینی ہے ٹھیک ہے دوستو روٹی ڈال دیا ہے ہم ڈالتے ہیں دودھ اس کو دودھ اور چائے کے یہ مکسچر ہے دودھ اور چائے مکس کر کے دیئے اس کو اچھے طریقے سے سردی بھی سردیاں بھی تھوڑی بہت رات کو ہوتی ہے تو یہ اس کے لئے اچھا ہے ٹھیک ہے اور یہ روٹی کھا لے پھر یہ دودھ پل لے گا پھر میں مرگوں کو باہر نکالتا ہوں اور روگوٹروں کو بھی باہر نکال لے ہیں تو ساتھ ہی یہ جیسے میں نے ساتھ ہی یہاں پہ میں نہیں کہہ جانا ہے کہ اس کی جو شادت ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کہانی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن برس کر دیں اور ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں جتنی دیر یہ میرا پپی کیا نام ہے تو یہ کھالے روٹی روٹی اور دودھ پیلے ہم کیا کرتے ہیں کہ مرگیوں کو باہر نکالتے ہیں اور ان کو اڑاتے ہیں پھر ان کو دانا ڈالنا ہے میں نے باہر ہی ابھی مرگیوں کے نہیں نکالنا نہیں تو وہ اس کو کچھ بھی کھانے نہیں دیں گے اس سارا کچھ اس کا کھا جائیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے دونوں کو چھوڑا ہے اور یہ ایک اڑ گئی ہے دوسری کو بھی میں نے اڑا دیا ہے ٹھیک ہے وہ گئے دونوں وہ گئے دونوں میرے کبوتر ابھی دو اندر ہیں سراج جی میل فی میل ان کو بھی باہر نکال کر اڑاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دو کبوتر میں نے لال اڑائے تھے یہ تو واپس آگئے ہیں جو دو وائٹ والے اڑائے تھے وہ بھی تک وابس نہیں آئے ٹھیک ہے وہ بھی آ جائیں گے اور جو میری فی میل دوگ اس نے دودھ اور کھانے شاہ نے کھا لیا اور یہ مرگیں باہر نکال دی ہیں تو ابھی کیا نام اس کو یہ روٹی ڈال دینی ہے اور یہ پتی ڈال دینی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو میں نے ان کو پتی ڈال دی تھی پہلے اور روٹیاں وغیرہ جو کچھ میں بچی ہوتی ہمارے پاس اور رات کی کچھ روٹیاں اور آج دن کے جاتھی ہیں وہ میں نے بریق کر لی ہے اور سارے ان کو ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے جو کوشش کرنی ہوتی ہے ہم نے یہ کہ ان کو ایسے ڈال نہیں ہوتی ہے ساکہ یہ بمار بیرا نہ ہو ٹھیک ہے جیسے گرمی آئیں گے اب یہ دیکھو کیسے کر رہے ہیں کوشش کر رہا ان کا کھانا بھی کھا لوں تو ابھی یہ دانہ کھا لیں اب یہ کبوتر ہے وہ بھی ہے اس کو بھی باہر نکال لیں اور جو باہر کبوتر ہیں اور جو کبوتر اڑ رہے ہیں وہ بھی آج جائیں پھر سارے سب کو کٹھا دانہ ڈال دیں پھر ان سب کو میں باہر چھوڑ دوں گا تاکہ یہ آزادی سے باہر گھوم پھر سکیں پوری چھت کے اوپر ٹھیک ہے دوستو میں نے کبوتر مرکی میں باہر نکال دیا کبوتر بھی باہر ہے جو سفیات کبوتر دو اڑے ہوئے تھے ابھی تک وہ واپس نہیں آئے ٹھیک ہے تو وہ خود ہی آجیں کہ اللہ خیر کرے گا تو ان کو میں نے باہر بھی ایک دفعہ کٹھا دانہ ڈال دی تاکہ یہ باہر گھوم پھر لیں ٹھیک ہے اور ابھی ڈوگی کو بھی میں باہر نکالنا ہے تاکہ وہ بھی دوب میں پھر لیں تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں پھر آگے ٹھیک ہے دوستو وہ میں نے بھی باہر سیاہ ڈال دیا اور یہ وہ سا رہے باہر چھوڑ دی ہیں تاکہ وہ پھر بھی بھی باہر سا رہے بھی شکریہ بھرے بھر پھر جے دوب میں ارام کر لے ٹھیک ہے اور سبس پہے لے آج وہ دیکھتے ہیں اگر ہو پائے آج بھی مشکل رہا ہے جو خیلی رہی ہے کامشم ہے گھر پر کچھ ہو بھی کرنے تو یہ مجھ رہے گا یا نہیں ہوگا لیکن یہ چکہ بھر تمہیں یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ سارے جانب میرے پھر رہے ہیں باہر عذابی سے امید ہے دوستو کہ آپ لوگوں کو میرے ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی تو پھر اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو فیس کر دیں تاکہ میری آنے والی سارے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی